ہمشکار دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میڈی فیکٹ میں دوستو میرے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو پرابت ہوتے رہیں دوستو میرا نام ہے اومی اور آپ کے لئے لیکن آیا ہوں میرے لیٹیسٹ ویڈیو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو ریویو کرنے والا ہوں اس دعا کردی ہیں دوستو جیسا آپ دے سکتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ میں دعا کا پتہ پکڑ لکھا ہے آج میں آپ کو اسی دعا کا ریویو کروں گا اس ویڈیو میں تو آج میں آپ کو سب سے پہلے اس دعا کا نام بتاؤں گا اور ساتھی صاحب میں آپ کو داؤں گا کہ اس دعا کو آپ کن کن میماروں میں استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھی صاحب میں آپ کو داؤں گا کہ اس دعا کو یادی آپ مارکیٹ ملے جاتے کتے روپے پڑے یعنی آپ کو میں اس دوا کا مارکیٹ ٹرائز بتانے والا ہوں اور ساتھی ساتھ میں اکتا ہوں کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے کچھ سائٹ ایفار ہوتے ہیں نہیں ہوتے میں آپ کو اکتا ہوں گا اور ساتھی ساتھ میں اکتا ہوں کہ اس دوا کو کب لینا نہیں لینا ہے اور لینے سے پہلے کہا گا سادھانیہ برت نہیں کہا گا پھر قوصہ صورت نے آج میں آپ کو ساری جان کر دینے والا ہوں اس ویڈیو میں تو دوستوں اگر آپ کو اس دوا کے بارے میں سمپون جان کر دی چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ باقی تک دیکھیں تو دوستوں چلیے شروع کر لیتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو آج میں جس دوا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ آئی پی ڈیر سو ام جی دے سکتے ہیں جہاں میرے رنگ اٹھا رکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ آئی پی ڈیر سو ام جی تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں اس رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ کے یو جیس کے بارے میں یعنی کہ آپ اس دوا کوکن کی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کر کے انہیں بہت دھیان سے سنیں سب سے پہلا جو اس کا یوز ہے وہ ہے ایسیڈ ریفلیکس یعنی اگر آپ کو ایسیڈیٹ کی بیماری وغیرہ ہے تو آپ اس سمیں اس رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑی ہاں بہت لاپکاری ہوتی ہے یہ ایسیڈ کی بیماری کو دور کرنے میں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پیٹ میں اگر السر ہے یعنی اگر آپ کو پیٹ میں السر ہے پیٹ کا السر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پیٹ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں اور اگر وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں وہ کافی گھا ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کو بھی پیٹ میں السر ہے تو اس سمیں آپ اس رینی ٹیڈین ٹیبلیٹ کا اپیوک کر سکتے ہیں بہت بڑی ہاں یہ آتی ہیں تو اس وقت بھی آپ اس رینٹیجین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑی ہوں ہوتی ہے بہت علاوکاری ہوتی ہے یہ کھٹی رکاروں کو دور کرنے میں یا اس سے چھٹکارہ دلانے میں جی liability میں آپ اس رینٹیجین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ان سب ہی بیماریوں میں اس کا اپیلئک جب ہی کریں جب آپ اپنے نزلی کی ڈاکٹر سے سلاری سمپر کر لیں اس کے بعد ہی آپ ان سبھی بیماریوں میں اس کا پریوک کریں یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ خاص طور سے صرف اور صرف آپ کو اس رینیٹیڈین ٹیبلیٹ کے بارے میں سمپور جانکھاری دینے کے لیے ہی بنا رہا ہوں اس کا سیون آپ کو جب ہی کرنا جب اپنا نزدیکی ڈاکٹر سرہ لیں گے اس کے بعد ہی آپ کو اس کا سیون کرنا ہے اس لئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس رینیٹیڈین ٹیبلیٹ کے پیکنگ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں کچھ اس پرکار کے چمکیلے پتے میں آتا ہے یہ کچھ اس پرکار کا پتہ ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ اس پرکار سے آگے اس میں ڈیٹیل وغیرہ دے رکھی ہوتی ہے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ کچھ اس پرکار کا چمکیلہ پتہ ہوتا ہے اور جلی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے قانٹیٹی کی تو اس میں آپ کو ٹین ٹیبلیٹ ملتی ہے آپ گن سکتے ہیں اس میں دو دو چھار دو چھے سات آٹھ نو دس اس میں آپ کو دس ٹیبلٹ ملتی ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو دس ٹیبلٹ ملتی ہیں یہ آپ کو مارکٹ ریٹ پر ملتی ہیں یہ سبھی پکار کے ٹیس ملا کر کے سبترہ روپے میں آپ کو یہ ملے گی مارکٹ ریٹ پر اب ہم بات کرتے ہیں اس میں کہ منفیکچر ڈیٹ اور ایکسپائر ڈیٹ کی چلیے ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھانا چاہوں گا میں ہاں لکھا ہوا ہے جولائی اٹھارہ یعنی کہ جولائی دو ہزار اٹھارہ بنائے گئے ایکسپائر اس کی جو ہے بیچ میں ہے یعنی اس میں آپ کو لگوہ تین سال اس میں ملتے ہیں آپ کو اس کو استعمال کرنے کے لیے اس بیچ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے نہ ہی انگریجنٹس خراب ہوگے نہ ہی یہ ایکسپائر ہوگی تو میں اپنے ہر ایک بڑے میں بتاتا ہوں کہ آپ جو بھی دوہ لے کر کے آئیں سب سے پہلے آپ اس کا ملنے والے انگریجنٹس کے بارے میں کہہ لے کمپوزیشن کے بارے میں تو یہاں دیسے تین لکھا ہوا ہے ایچ فلم کوٹیٹ ٹیبلٹ کنٹینز یہاں پر آپ کو کیول ایک ہی انگریجنٹ ملتا ہے وہ ہے رینیٹیڈین ڈیٹھو ایم جی جی ہاں اس کا دیسے تین لکھا ہوا ہے ایز رینیٹیڈین ہائیڈلو کلورائیڈ آئی پی اس کا دیسے تین یہاں پر کلر دے رکھا ہے یعنی کہ اس ٹیبلٹ کو جو کلر آپ کو ملتا ہے وہ ہے سنسیٹ یلو جی ہاں اس کا دیسے تین لکھا ہوا ایش ڈیٹیڈ بائیدہ فیجیشن جیسا میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس دوائے کو آپ کو اسمار کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلاح لینا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کا سیون کرنا سٹارٹ کریں تو میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جس بھی دوائی کی پتے میں یہ لاغ کلر کی لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوائے کو آپ کو بینہ ڈاکٹری سلاح لیے اس کا سیون سٹارٹ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر آپ دے ستیں اس کا رکھ رکھاؤ دے رکھا ہے وہ ہے سٹور پروٹیکٹ فروم لائٹ ایڈ مویسٹر اس کو آپ کو ڈائیٹ سن لائٹ وغیرم میں رکھنا ہے اور نمی سے بچانا ہے اس کے بعد دے ستیں یہاں پر دے رکھا ہے میڈ انڈیا بائیانی کی جو اس دوائے کو انڈیا مناتی ہے اس کا ہے کرناٹک انٹی بائیٹک انڈ فارماسیوٹیکل لیمٹیڈ اس کو یہاں پر انڈیا میں یہ کمپنی مناتی ہے کرناٹکا کی ہے تو یہ تھی اس کی جانکاری اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے سمٹم سنے بہت دھیان سے سنیے گا اور اگر آپ کو ان میں کسی برگار کھا سمٹم دیکھنے کو ملتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کا تو آپ اس دوائے کو لینا بند کر دیئے گا اور سب سے پہلا ہے اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کر دیئے گا سب سے پہلا آپ کو سر درد ہونے لگے گا دوسرا اس کا ہے کانچپیشن اگر آپ اس کا سیون کر رہے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ کبج کی بیماری ہو رہی یعنی کبج کی بیماری ہو جا رہی ہے اگر آپ کو کافی دنوں تک رہتی ہے یعنی تین چار دن اگر آپ کو لگاتار کبج کی بیماری ہوتے تو اس سمجھ جائیں کہ آپ کو رینٹیڈین جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ کر گئی ہے اس کے بعد اگر آپ کو ڈائریا کی بیماری ہو جائے جی ہاں جیسا کہ میں نے آپ بتایا کہ ڈائریا کی بیماری ہو جائے تو اس سمجھ بھی آپ اس کو لینا بند کر دیئے کہ یہ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ سمٹم ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے چیشٹ میں بہت زیادہ پین ہونے لگے جی ہاں اگر بہت زیادہ چیسٹ میں آپ کو پین ہونے لگے تو بھی آپ سمجھیں کہ آپ کو رینٹیڈین ٹیبلٹ جو ہے سائیڈ فٹ کر گئی کسی قارم سے اور اگر آپ بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کر رہے ہیں اگر آپ کو ایسا 2-4 دن لگتا ہے تو بھی آپ سمجھیں کہ آپ کو رینٹیڈین ٹیبلٹ سائیڈ فٹ کر گئی ہے اس کا سائیڈ فٹ کے سمٹم ہے اور صادی ساتھ اگر آپ کے نوزیہ یعنی اگر آپ کا جی مچھلا رہا ہے تو اس میں بھی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ رینٹیڈین ٹیبلیٹ سائیڈ ایفٹ کر گئی ہے اگر آپ کو اس دبا کا سیون کر رہے ہیں اگر آپ کو وامٹنگ ہونے لگے یعنی اُلٹی آنے لگے ہیں اگر آپ کو ایسا دو تین دن محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے اس دبا کو کھاتے ہیں آپ کو تراند اُلٹی آنے شروع ہو جاتی ہیں تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو یہ سائیڈ ایفٹ کر گئے تو یہ سبی تھے اس دبا کے سائیڈ ایفٹ کے سیمٹم ہیں یہ اگر آپ کو اس میں کسی بکار کا سائیڈ ایفٹ دیکھنے ملتا ہے تو تراند اس دبا کو لینا بند کر دیں تو تراند ازی کی ڈاکٹر سے سلالے سمپر کریں اب ہم بات کرتے ہیں اس رینٹیڈین ٹیبلیٹ آئی پی ڈیر سو ایم جی کے پرکارسنس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو بہت دھیان سے سنیے گا اس کے ساؤدھانیوں کو تو سب سے پہلے جو اس کی ساؤدھانی ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں محلہ ہیں یا محلہ ہیں اور اس دوران اگر آپ پرگننٹ ہیں اور پرگننسی کے دوران اگر آپ اس رینٹیڈین ٹیبلیٹ کا سیون کرنا چاہتی ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اس کا ملت سیون کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن لینے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے اپنے انرجی کی ڈاکٹر سے سلال لینا ہوگا اس کے حساب سے اگر آپ لیں گے تو آپ کے لئے آپ کے بچے کے ہیلتھ کے لئے زیادہ بینفیٹ ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ محلہ ہیں اگر آپ نے بچے کو نوجات بچے کو دور پلا رہی ہیں تو اس سمیں اس کا سیون کرنا چاہتی ہیں تو اس کا سیون کر سکتے ہیں اس سمیں اس کو بلکل ہی سیف مانا گیا ہے جی ہاں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کڈنی سمبندی کسی پیکار کی بیماری اس سمیں اگر آپ اس انڈیڈین ٹیبلیٹ کو لینا چاہتی ہیں استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو اس سمیں آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر سے سلال لیے بینہ نہیں لے سکتے ہیں جی ہاں آپ اس سے پہلے اس کا دورش ایجیسمنٹ جاننا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کو استعمال میں لہ سکتے ہیں جی ہاں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو لیور سے سمبندی کسی پیکار کی بیماری ہے ہوگر اس میں آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو بہت سادھانی پوراک اس کو آپ کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کی لیوارڈ میں کسی بکار کی ڈیجیز ہے اس سمیں سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے صلاح لینا ہوگا سمپر کرنا ہوگا اس کا ڈوش ریجسمنٹ جانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس دعا کے بارے میں سمپونڈ جان کر رہی جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو ہمیں دے دی ہے تو اگر آپ کو کسی بکار کا سوال ہوئی سرنٹیڈین ٹیبلوٹ کو لے کر کے آپ کے منوے تو آپ اس ویڈیو کا کمنٹ باکھنے جا کر کے اپنا کمنٹ لکھیں چھوڑ دیں میں آپ کے ہر ایک کمنٹ کا جواب دوں گا تو دوستویں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں